بھگوان سیو کی لیلا بھی ادبوت ہے اتنا ہی نئی بھگوان سیو کے نام بھی نیرالے ہیں بھگوان سیو کی ویشو شاوہن آدھ کو لے کر ترہ ترہ کی کہانی ہے انہی میں سے ایک ہے بھگوان سیو کی تیسری آنکھ کی کہانی تو آئیے جانتے ہیں بھگوان سیو کی تیسری آنکھ کی کہانی یوں تو بھگوان سیو دیالوہ کروڑا کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن کئی بار سیو کو روبد روپ میں بھی دیکھا جاتا ہے اس لئے سیو کا ایک نام رتر بھی ہے سب ہی جانتے ہیں کہ بھگوان سیو کی تیسر آنکھ ہوتی ہے اور جب مہادیو اتن کرود میں آتے ہیں تب یہ تیسری آنکھ کھلتی ہے بھگوان سیو کی تیسر آنکھ کرود یا رد روپ کا پرتیق ہے بھگوان سیو کی دو آنکھیں بہت ایک جگہ میں ان کی شکریتہ کا پریچائق ہے اور تیسری آنکھ سامانش پرے کی سوچک ہے یا آدھات میں گیان اور سکتی کا پرتیق ہے اگنی کی طرح ہی بھگوان سیو کی تیسری آنکھ پاپیوں کو کہیں سے بھی خوش نکال کر انہیں نشٹ کر دیتی ہے یہی کاریر کی دشت آدمائیں ان کی تیسری آنکھ سے بہبید رہتی ہیں مانا جاتا ہے کہ جب بھگوان سیو کی تیسری آنکھ ہوتی ہے تو ایک نئے یوک کا سترپات ہوتا ہے تیسری آنکھ یہ بھی سنکیت کرتی ہے کہ سارے جگت کی قریہ نہ تو آدھی ہے اور نہ ہی انت ہے یہ تو انت ہے مانتا ہے کہ سرشت کو بچانے کے لئے مہادیو نے سب سے پہلے اپنی تیسری آنکھ کھولی تھی پوراڑی کتھاؤں میں بھگوان سیو کی ترینیت کے راستوں کے بارے میں بتایا گیا ہے ایک کتھا کہنے سارے جب بھگوان سیو اپنے دھیان میں مگن تھے تب ماتا پاروتی نے اپنی دونوں ہتھیریوں سے ان کی آنکھوں کو ڈگ دیا اس کے چلتے پوری دنیا میں اندھیرہ چھا گیا کہا جاتا ہے کہ اس سمیں مہادیو نے اپنی تیسری آنکھ سے اتنا پرکار پرجلک کیا کہ پوری دھرتی جلنے لگی تب ماتا پاروتی نے تریند اپنے ہتھیریوں کو ہٹا لی اور سب سامانے ہو گیا اس قطع سے یہ پتا چلتا ہے کہ بھگوان سیو کی ایک آنکھ سور کے سامانے تو دوسری چندر کے شمانے ایسے بھی مانتا ہے کہ بھگوان سیو کی یہ تیسری آنکھ ان کی دب بھدرشتی ہے اس دب بھدرشت سے کچھ بھی چھپا نہیں رہ سکتا ہے بولے نات کی تیسری آنکھ گیان چچو کے سامان ہے جسے انہیں آتما گیان کی انہوہتی ہوتی ہے اس تیسری آنکھ سے وہ تینوں لوگوں کی گتویدیو پر نجر رکھتے ہیں سیو کی تیسری آنکھ انہیں ہر چیز بھی اسیم گہرائی میں جانے کے لیے سہایت مانی جاتی ہے تو پلیس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں